السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وسلم اجمعین ام نگاہد یہاں ایک بہن کا سوال ہے عید کی نماز سے مطالب تو ان کے ہاں عید کی نماز خواتین کے لئے نہیں اتمام کیا جاتا ہے گھر میں ہی انہیں پڑھنی پڑتی ہے تنہا تو کیسے پڑھیں دیکھیں عید کی نماز دو رکعت دو رکعت پڑھیں گی آپ رکعت میں تقبیر تحریمہ کہیں گی پہلے اللہ اکبر اور اس کے بعد سات زائد تقبیر اللہ اکبر اللہ اکبر سات مرد ہوگئے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے قرض شروع پہلے تقبیر تحریمہ پڑھیں دعای سنا پڑھ لیں اس کے بعد ساتھ تقبیریں کہیں اور ساتھ تقبیروں کے بعد پھر جو ہے قرض شروع کریں سورہ فاتحہ اور اگر سورہ علیہ یاد ہے تو پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علیہ پڑھنے اگر نہیں یاد ہے تو کوئی بھی سورت پڑھنے اور اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد پانچ تقبیرے کہیں قلس سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پانچ مرتبہ اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھنے اگر سورہ غاشیہ یاد ہے حدیث غاشیہ تو پڑھنے نہیں یاد ہے تو کوئی بھی سورت پڑھنے اور اس سے دو رکعتیں آپ نماز پڑھ لیں آپ کی نماز ہو جائے آپ کی نماز ہو جائے گی دو رکعت پڑھنے یہ عید کی نماز دو رکعت ہے گھر میں پڑھیں یا عید گاہ میں پڑھیں دو ہی رکعت رہے گی تو دو رکعت اس طریقے سے آپ کو عید کی نماز پڑھنی ہے اور میں نے اوپر جو ہے تفصیل کے ساتھ عید کی نماز کیسے پڑھی جائے اس کی تفصیل بھیجی ہے اس کو بھی آپ سن لیں وصلہ اللہ علیہ وسلم محمد وعلى آلہ وسلم